بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبر ایک ہی شیئر کرنی ہے آپ نے سن لیا ہوگا آپ نے پڑھ لیا ہوگا بہت ساروں نے یہی کہ یو اے اے اور اسٹائل کا جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرامپ نے جناب اس معاہدے کو ٹوئٹ کیا ہے ایک نہیں دو دو تین تین ٹوئٹ کیے ہیں یہ خبر اگر کہا جائے کہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے تو اس سے انکار نہیں ہے بالکل یہ سب سے بڑی خبر ہے اس سال کی انٹرنیشنل سینیریو انٹرنیشنل لیول پہ اور پھر اس کے جو اثرات اور مزمرات ہوں گے ابھی آگے جو بنیں گے اس کا ایک الگ سے وہ بات ہے سب سے پہلے میں کچھ تجزیہ کرنے سے پہلے یہ کچھ مزید باتیں بتانے سے پہلے اس معاہدے کے بس دو چار یہ ایک معاہدہ ہے ایک پیج کا ہے یہ جو جائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں جناب یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور پرائم منسٹر نیتن یاہو اسرائیل کے اور یو اے ای کے شیخ محمد بن زید کراؤن پرنس ابو زابی کے اور ڈیپٹی سپریم کمانڈر بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے یہ جناب انہوں نے متفقہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور جناب انہوں نے پھر اس کو بڑا ہسٹارک بریک تھرو ڈیپلومیٹک بریک تھرو قرار دیا ہے اور پھر اس میں سے میں کچھ چیزیں پڑھنا چاہوں گا جو بہت ہی اہم ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیلیگیشنز فرام یہ یہ اب یہ ہے معاہدہ ٹھیک ہے نا یہ ہونے کیا جا رہا ہے مکمل طور پہ تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو جی ہاں ڈیلیگیشنز فرام اسرائیل اور اور پہلے ڈیلی hopeful ڈیلیگیسنز فرام گذرنو س Cho estud ہوں کھین kinاتی ڈیوژی spہم ڈیلیگیشنز سوچ و عشت و조 ڈیلیگیشن مفہت دان ترمی Courtney پر گھر ج Hur ٹکر ٹاکم ٹکر ٹکر موہد سوچ ریسی سپنے جد nelle ایڈر ایریاز آف میوچول بینیفٹس یعنی اب وہ ملیں گے آپس میں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے بھی کھولیں گے جناب ٹوریزم پہ بھی اور ڈاریٹ فلائٹس بھی چلیں گی ایک دوسرے کی ملکوں میں انویسمنٹ بھی ہوگی سیکیورٹی معاہدے بھی ہوں گے ٹیلی کمونیکیشن ٹیکنالوجی انرجی ہیلتھ کیئر سب کچھ معاہدے ہوں گے اچھا جی اسرائیل will suspend declaring sovereignty over areas outlined in the president's vision for peace and focuses efforts now on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world اب جناب اسرائیل مزید علاقوں پہ ابھی نہیں چڑے گا فلسطین کے ٹھیک ہو گیا نا اور اب جناب اس کا مطمئن نظر یہ ہے اس کا target یہ ہے کہ مزید عربوں کے ساتھ نہ صرف عربوں کے ساتھ بلکہ مزید مسلم ممالک کے ساتھ بھی مزید مسلم والی کے اور ممالک کے ساتھ بھی وہ اپنے ties develop کرے گا اپنے تعلقات develop کرے گا وہ بھی confident سارے ان کو یقین ہے کہ باقی عربوں کے ساتھ اور جناب باقی مسلم ممالک کے ساتھ بھی یہ تعلقات بنیں گے ذرا سنیے گا اس میں سے میں نے چاند بڑے highlight کی ہیں جو points the united arab emirates and israel will immediately expand and accelerate cooperation regarding the treatment of the development of a vaccine for the corona virus working together these efforts will help save muslims jewish and christian lives throughout the region جناب وہ corona virus کی vaccine بھی بنائیں گے مل کے ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو یعنی کہ اس region میں جو مسلم جو یہودی جو christian سارے بس رہے ہیں مل مل آکے یہ ہوتا ہے سبد بھلا سبدی خیر ٹھیک ہے آگے آج ہیں جناب united states and israel recall with gratitude the appearance of united arab emirates at the white house the reception held on january 28 2020 at which president trump presented his vision for peace and express their appreciation for united arab emirates related sportive statements the parties will continue their effort regarding to to this regard to achieve just a comprehensive and enduring resolution اچھ 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 اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ کوئی رات و رات نہیں ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوری دو ہزار جنوری دو ہزار بیس یا اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس میں سٹرم صاحب کے ساتھ جی جو اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ جو سب کچھ جو بنا جو کچڑی پکی جو کچھ بھی تو وہاں سے یہ چل رہا یہ ایک عرصے سے چل رہا ہے جی ہاں اس میں میں مزید بھی بتاتا ہوں بڑے مزے کے بات آگئے جناب اے سیڈ فورت ان دو وی ان فار پیس آل مزلیمز ہو کام ان پیس میں ویزٹ اینڈ پری ایٹ آل اکسا ماسک جروشلم ادھر ہولی سائٹس شوڈ ریمین اوپن فار پیسفل ورشپرز ورشپرز آف آل فیڈز یعنی اگر آپ سر تسلیم خم کر کے آتے ہیں تو پھر آپ آ سکتے ہیں آل اکسا ماسک میں ٹھیک ہو گیا نا جروشلم سٹیز بھی آپ کے لئے کھلی ہیں یعنی یہاں 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 ہم نے تو سنا تھا نا کہ گوڈ طالبان بیڈ طالبان یہاں پہ گوڈ مسلم بیڈ مسلم جو پیسفل ہوں گے جو سر تسلیم خم کر کے آئیں گے وہ جناب آ جائیں اب آ جائیں جناب یہ مکمل اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مکمل سفارتی تعلقات پر کے تعلقات پر اتفاق ہو گیا ہے یہ پہلا خلیجی ملک ہے تیسرا عرب ملک ہے اس سے قبل انیس سو اناسی میں نائنٹین سیونٹی نائن میں مصر نے عمل معاہدہ کیا اور نائنٹین نائنٹی نائن میں اردن نے عمل معاہدہ کیا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردن سے وہ جناب تیارے ادھر آ رہے ہیں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں وہ اڑان بھر رہے ہیں یہ سارا کچھ اچھا صدر ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس میں صافیوں سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اب چونکہ برف پیگل رہی ہے لہٰذا میں توقع کرتا ہوں کہ مزید عرب اور مسلم ممالک متحدہ عرب بمارات کی پیروی کریں گے ٹھیک ہو گیا سننیں صرف عرب نہیں مزید مسلم ممالک بھی اچھا انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بھی لکھا کہ غیر رسمی رابطے تو ایک عرصے سے چل رہے تھے بی بی سی نے بھی لکھا باقی لوگوں نے بھی باقی انٹرنیشنل میڈیا میں لکھا اچھا صدر ٹرمپ نے اسے ہیوج بریک تھرہو کہا ہے بلکل یہ ہیوج بریک تھرہو ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جواب میں جناب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاؤ نے عبرانی زبان میں ٹوئٹ کی انہیں کہا کہ تاریخی دن ان کے ٹرمپ صاحب کے ٹوئٹ کو ٹیک کر کے انہوں نے تاریخی دن اچھا فلسطین نے اس پہ تجاج بھی کیا فلسطین کی ایتھارٹیز نے فلسطین کے حکام نے مظمت بھی کی اس کی یو اے ای کے اوفیشل سے پوچھا گیا ایک میڈیا ٹاک میں کہ جی انہوں نے تو مظمت کی ہے اور اس پہ تو وہ اس پہ ان کی ریزرویشنز ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمیں اس کا پتہ تھا کہ یہ شور مچے گا مطلب مچے بلکل شور ہوتا رہے لیکن کچھ بھی اب آجائے جناب پاکستان پہ پاکستان کیا کرے گا پاکستان کیا کرے گا سب سے بڑا سوال ہے مجھے یاد ہے ہم مشرف صاحب کا انٹرویو کرنے کے لئے گئے تھے اور جناب وہاں پہ ان سے ایک تو انہوں نے انٹرویو کے دوران بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا کا بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا آفدہ ریکرڈ بھی ہمیں بتایا کہ بھائی یار دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو یاسر عرفات صاحب کا گھا انہوں نے کبھی کشمیر پہ بات کی تھی ہم اہمیں بس وہ کر کے اچھا ان کے زمانے میں خرشید محمود قصوری صاحب وزیر خارجہ تھے ان کے ٹرپس بھی لگتے رہے اسرائیل جی ہاں خفیہ 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 دورے لگتے رہے ابھی لاہور میں جو کچھ بہت بڑی ملکات ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیزیں تو ڈسکاس ہوئی ہوں گی اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک جو پاکستان کے کنٹرول ٹاور کا ایک ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک خفیہ دورہ تو ہو چکا ہے پچھلے ایک دو دن میں سعودی عرب میں اور ایک دورہ اور ہونے جا رہا ہے ایک اور وزٹ وہ بابانگے دول ہے ٹھیک ہے نا نیکسٹ ویک غالباً تو اس میں بہت سارے میرے دوست سمجھ رہے تھے بہت سارے کیونکہ یہ ایسی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا یہ بڑی اس پہ میں نے کیوں نہیں ویڈیو بنائی تھی بہت تفصیلی میں کہہ رہا تھا کہ میں بناؤں گا لیکن صرف اس وجہ مجھے پتہ تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے لوگ کہہ رہے تھے جناب قریشی صاحب نے یہ کر دیا وہ گمینل کہا نہیں نہیں قریشی صاحب ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے یہ کوئی لمبا چکر ہے یہ کوئی اور بڑا چکر ہے اب ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی کشمیر کے تناظر میں ہے تو اب یہ کچھ اور باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب کس تناظر میں ہیں اب چند پاکستان کدھر کھڑا ہوگا یہ تو بلاک بن رہا ہے یہ تو پوسٹ سینیریو سامنے آ رہا ہے یہ تو نئی نئی الائنمنٹ سامنے آ رہی ہیں پاکستان کدھر کھڑا ہوگا کیا اس بلاک کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر پاکستان اس بلاک کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر سی پیک کا کیا بنے گا پھر چائنہ کے ساتھ ریلیشنز کا کیا بنے گا کیونکہ چائنہ تو نیا بلاک بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان اگر اس بلاک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو تب کیا ہوگا تب ایک نیا سینریو ہوگا کیا پاکستان بڑے مشکل میں آ دیا ہے کیا پاکستان اب دو کشتیوں میں بیق وقت پیر رکھے گا وہ تو ہو نہیں سکتا وہ بہت مشکل ہوگی پاکستان کو کچھ بھی ہو کچھ عرصہ بعد ایک اور بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو اے ای نے کوئی اپنے بیہاف پر اتنا بڑا فیصلہ جتنا اثر رسوخ اور جتنا انفلوئنس یو اے ای پر سعودی عربیہ کا ہے کہ وہ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر تو مبینہ طور پر چھیکتے تک نہیں تو کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ جیسے ہے اس کے ساتھ جیسے ٹرام صاحب نے کہا جیسے اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اب تو اور بھی اس طرح سے عرب ممالک نہیں صرف مسلم ممالک بھی اور عرب ممالک نہیں بلکہ مسلم ممالک بھی اور اس بلاک میں آئیں گے اس کی پیروی کریں گے جناب یہی لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کی پیروی کریں گے اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ایوان زیری میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک خات بی ٹی آئی کی خاتون رکن سے اس طرح کی گونج سنائی دی تھی آپ نے سنا ہوگا اسرائیل کے حق میں آپ دیکھیں کہ وہ اگر گونجیں دوبارہ سنائی دیتی ہیں تو پھر سمجھ جائیں کچھ جہاز آئے کچھ بندوں کو لے کے چلے گئے وہ بھی کوئی اس طرح کا اسی طرح کا چکر ہوگا اگر وہ گونجیں سنائی دیں اگر آپ کے میڈیا پہ کوئی اس طریقے سے جو ہے نا سارا سینیریو بنتا ہوا اور جناب راہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے پھر بھی سمجھ جائیں اگر کچھ فتوے آنا شروع ہو جائیں پھر بھی سمجھ جائیں پھر کچھ تو ہونا ہے نا دیفینٹلی اب دیکھئے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی اب یہ دو انٹاغونیسٹریک بلاکس تو سامنے آئیں گے اب پاکستان کس بلاک میں جاتا ہے کس کس کسی قسم کی اپنی الائنمنٹ کس طرف رکھتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے آنے والا وقت ظاہر کرے گا لیکن یہ پکی بات ہے کہ بہت مشکل میں آگئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف سعودی عربیہ ہے امریکہ بہادر ہے دوسری طرف چائنہ ہے ظاہر ہے انڈیا کے اس بلاک میں جائے گا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں جائے گا اس پہ کس کا انفلوئنس ہے انڈیا چائنہ کے بلاک میں تو جائے گا نہیں تو کیا ہوگا کیا اس پہ بہت کچھ ہونا ہے بہت امپارٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے ایک میجر بریک تھرہ ہے اس سال کا سب سے بڑا بریک تھرہ ہے اب تک کا میں سمجھتا ہوں آپ پچھلے دس سالوں میں بھی کہہ لیں پچاس سالوں میں بھی کہہ لیں تو سب سے بڑا بریک تھرہ ہے اس پہ بہت کچھ آگے بھی ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے جو کچھ بھی ہوگا امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ